میں شروع کرتا ہوں اس بات سے کہ کیوں ڈریں کہ زندگی میں کیا ہوگا کیوں سوچیں کہ ہر وقت برا ہی برا ہوگا ہمیشہ قدم بڑھتے رہیں منزل کی اور کچھ بھی نہ ہوا تو کیا ہوگا ایک تجربہ تو نیا ہوگا ایک تجربہ تو نیا ہوگا so definitely lifelong learning for all of us whether we are in a medical profession or we are managing few things we are an advocate everywhere you see lifelong learning is so very important because بنا lifelong learning کے کوئی ویقتی بڑا نہیں بنا کوئی ویقتی مہان نہیں بنا میں آپ کو کچھ چہرے بتاؤں گا کچھ نام بتاؤں گا آپ دیکھیں انہوں نے اپنی life میں نہ کیول lifelong learning کری برنتو varied learning بھی کری different different topics میں کیول medical science سے سمبند رکھتا ہوں کیول medical کی پڑھائی سب لوگ کریں گے but medical سے ہٹ کر جو پڑھائی کی ایسے ہی کچھ نام میں آپ لوگوں کے ساتھ سانجھا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا نام وکرم سارا بھائی کا scientist اور physicist تو تھے ہی ایک بہت اچھے astronomer بھی تھے جنہوں نے indian institute of management کی ستھاپنا کی ہمارے پورو راشترپتی دیوانگت راشترپتی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام aerospace engineer جنہوں نے missile india program شروع کیا انہوں نے کتنی کتابیں لکھی wings of fire, vision 2020, ignited minds, indomitable spirit you know کتنے different topics اور انہوں نے اپنے spiritual experiences لکھے یعنی بھوتک ویجان سے ادھیاتم ویجان کی اور ان کی یاترہ جیون میں رہی that is the advantage of life longer learning thomas elva edison جس کو school میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس کو اونچا سنائی دیتا ہے he is not worth anything اس ویکتی نے کتنے patent اس دنیا کو دیے اور different different fields کے دیے ایسے ہی البرٹ آئینسٹین کہول physics physics نہیں دنیا بھر کی چیزیں آئینسٹین نے اس دنیا کو دی نیوٹن ایک mathematician ایک physicist ایک astronomer اور ایک philosopher ہم ان کے کچھ پہلوں کو جانتے ہیں ان کے سب پہلوں کو نہیں جانتے ہیں نیوٹن ایک scientist ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے philosopher بھی تھے ایسے ہی Galileo ایسے ہی Leonardo da Vinci ایسے ہی Charles Darwin you see Charles Darwin ایک naturalist تھے اور سب لوگ کہتے تھے یہ کہ جانوروں کے پیچھے بھاگ سکتا ہے but theory of evolution he gave it to us this was because of the lifelong learning Leonardo da Vinci جسے ہم painter کے نام سے یا sculptor کے نام سے جانتے ہیں پوری human body کو study کیا to know each and every muscle to know each and every expression in the body so that جب وہ کلا بنائیں کرتیاں بنائیں تو اس میں وہ اُبھر کر آئے اس میں وہ نکل کر آئے یہ ان کے جیون کا دھے تھا جگدیش چندر بوس ایک polymath تھے ایک physicist تھے ایک biologist تھے ایک botanist تھے ایک archeologist تھے اور science fiction کے writer تھے سب سے بڑی بات یہ اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی integrity جگدیش چندر بوس کو Royal Society of London میں ایک یہ دکھانا تھا experiment کر کے اور ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے اس سمیں کہ پودے بھی یعنی ہم زہر کھاتے ہیں تو پودے پر بھی زہر کا اثر ہوتا ہے ہم امرت پیتے ہیں تو پودے پر بھی امرت کا اثر ہوتا ہے یعنی پودے اور مانووں میں جہاں تک سمیدنا کا سوال ہے وہ ایک سی ہے اب انہوں نے ایک wish کا ٹیکہ پودے کو لگایا پودے کو کچھ نہیں ہوا سب لوگ ہسے ہسی ہونی تھی کیونکہ پودے کو کچھ نہیں ہوا انہوں نے کہا تھا کہ poison جو ہے wish جو ہے پودے کو مرجانے کا کام کرے گا اب جب سب لوگ ہسے تو آپ جگدیش چندر بوس کی integrity دیکھئے انہوں نے وہ ٹیکہ خود کو لگا لیا اب ساری دنیا حیران ہوئی اتنے میں ان کا لیاب اٹینڈنٹ آیا اور اس نے کہا کہ سر یہ جو ٹیکہ ہے یہ گلت آپ کے پاس آگیا ایکچلی یہ پلیسیبو تھا یعنی wish کی طرح simple product تھا جس میں کوئی wish نہیں تھا پرنتو آپ ان کی حمد دیکھئے کہ انہوں نے اپنے سارے جیون کی research کو risk کیا swim کو ٹیکہ لگایا اپنی جان کو خطرے میں ڈالا پرنتو اپنی integrity کو انہوں نے کہیں پر بھی compromise نہیں کیا یدی میں آپ کو کہوں ایک سوال پوچھوں کہ what is the wisdom of ages کہ سمیہ سے چلی آ رہی گیان کیا ہے wisdom کیا ہے اور جو کبھی بدلہ نہیں ہے وہ wisdom کیا ہے تو اس کی پریبھاشائیں الگ الگ ہو سکتی ہیں کسی کے لیے مان لو کوئی ویپار کرتا ہے تو اس کے لیے wisdom کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے wisdom یہ ہو سکتی ہے کہ a fair exchange between honorable men which expands to all human race کہ سبھی کے ساتھ سمتہ کا ویوار ایک جیسا ویپار یدی یہ کریں تو that is the wisdom of ages for a merchant اور یدی ہم wisdom of ages for a soldiers پوچھیں ایک سینک کے لیے کیا گیان مانے رکھتا ہے تو ایک سینک کے لیے if there is nothing worth dying for there cannot be anything worth living for یعنی یدی مرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو جینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے یہ ایک سینک کے لیے پریبھاشا ہو سکتی ہے wisdom کی ایک کبھی کے لیے کیا پریبھاشا ہو سکتی ہے wisdom کی کبھی کے لیے پریبھاشا ہو سکتی ہے all poetry does not contain wisdom but at the heart of poetry there is always wisdom یہ ایک poet کی definition ہو سکتی ہے ایک farmer کی کیا definition ہو سکتی ہے کسان کی one must invest work and energy for the expectation of reward in future یہ ایک پریبھاشا ایک فارمر کے لیے ہو سکتی ہے ایسے ہی ایک physician کے لیے جیسے مان لو میں ڈاکٹر ہوں تو میرے لیے کیا ہو سکتی ہے ایک پریبھاشا wisdom کی میرے لیے wisdom کی پریبھاشا ہے کہ we as a people learn that there is both quality and quantity to life ایک gesture کے لیے ایک ہسانے والے کے لیے کیا definition ہو سکتی ہے comedian کے لیے simply laugh at the most difficult and trying moments of life کہ جب جیون میں سب سے زیادہ adversity ہو ایسے سمہ میں ہسنا یہ ایک gesture کے لیے ایک comedian کے لیے ہو سکتا ہے ages ہم سب teachers ہیں ایک teacher کے لیے کیا wisdom ہو سکتی ہے teacher کہے گا wisdom is eternal knowledge changes moment by moment جو جو wisdom لیے 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 کیا definition ہو سکتی ہے wisdom کی look at all the people سب طرف دیکھے اپنی آنکھ اپنی ناکھ اپنے کان سب کھلے رکھے اور پوری دنیا کا اچھے سے بھرمن پورے تن من کے ساتھ بھرمن ایسا visitor کے لیے ایک wisdom ہو سکتی ہے ایک banker کے لیے wisdom کیا ہو سکتی ہے banker کے لیے money seldom brings contentment but those who spend themselves in service of others will find wealth and prosperity ایک historian جو ایک اتحاس کار ہے اس کے لیے people must know their past before they can understand their present and move into the future ایک laborer ایک جو مزدور ہے اس کے لیے a job enjoyed is the beginning of a job wisdom ہو سکتی ہے ایک scientist کے لیے ایک ویجیانی کے لیے science and quest for knowledge are not a destination and this is what we are talking today that whatever we have learnt is not a destination but a life long journey a never ending journey اور یہی ہمیں سکھاتی ہے Edison نے sound produce کرنے کے لیے 990 experiment کی fail ہوتا انتتتا جب successful ہوا تو press والو نے پوچھا کہ mr. Edison you have failed so many times how do you feel he says i have not failed so many times now i know that by those 990 methods sound cannot be produced this is what is wisdom and that is what Edison said after his failures کہ ان سے مجھے تضربہ ملا اور جس بات سے میں اپنی شروعات کی کہ کچھ نہ بھی ہوا تو کیا ہوگا کم سے کم ایک تجربہ تو نیا ہوگا اور یہ is very important اور یدی کوئی بڑا ہے ہمارے سے عمر میں اس کے لئے کیا wisdom of ages ہو سکتی ہے اس کے لئے wisdom of ages is life is the greatest teacher and ultimate purveyor of wisdom it is so very important and wisdom of ages now we have taken different views on wisdom but after all the question remains unanswered that what is the wisdom of ages wisdom of ages is to seek wisdom and that is why we all are together here because wisdom of ages is to seek wisdom and that is so very important but hum jab kuch bhi karay karay us mein ek purpose jarur hona chahiye because purpose is important in any human endeavor because purpose is the beckon that lights our ways in times when we are in self doubt when we are under criticism and when we have a temporary defeat purpose shows the way while continuous learning keeps you going so therefore it is very important that we are in a continuous learning mode and the next thing is that we must value our listening and reading time ten times more than the talking time we must reduce our talking time we must increase our listening and reading time and believe me it should always be more than ten times your talking time in a day your reading and listening times should be more than ten times than your talking time a day and it will ensure that you are in continuous learning and self improvement mode now you imagine a person my description do you imagine sign the person was rich the person was famous the person was powerful who was he he was none other than the world famous comedian Charlie Chaplin Charlie Chaplin and Charlie Chaplin कि अगर आप विशेष्टा देखे उसका टेलेंट बहुत ज्यादा था उसका सबसे बड़ी बात ये थी कि he had incredible drive fueled by teachability और वो आम दर्शक की तरह अपने हौल में अपने थेटर्स को अपने ड्रामाज को अपनी मूवी को खुद देखने जाता था किसी ने पूछा कि तूने तो बनाई ये तू देखने जाता है उसने कहा कि मैं हौल में बैठ कर ये देखना चाता हूँ कि लोग किस सीन पर नहीं हसते बैपने अधना बैठ Cross कि अधना जाता अधना अधना आपू बैठ लेक लंब बैठ acc जाच se सबीच اس بائی مسلم بام روم بروب ، evident، اس بصرف ایسا مقبال جعلی بئی ، اسffentlichstars кого جعلیisine مقدار ، ایسا مدیم بیناس آن overwhelming ہے ، اور ساست destroying عادی، جواب ہوتا ب RAM است، اسب سے غیا لطانی نے اس لارتحم pongی نیز نہیں درشن اورپ میں چاہیار مطلب ، نیزًی حچھ مشکریہ ہے ، لگر مطلب صرف مقبل SSD کا former پک جائے گا پرانتو پیلا آم پھر سڑنے لگے گا پس مجاؤنے لگا پی Theater الگی Boom跡 پیشت کے خشرتوں دعم پیشت پیشت کرنے لگر 一وار Där پیشت کر راغ نجاح د کسی ت penalty پیشت کر رہا� چیز کی جیب نور ری دیگری کامیم پیشت کرنے لگری کامیم دیگری کامیم نکی است کیں فرائوان ترکے دقmellowации اور پیشت کرنیم پیشت کرنے لگری پیشنو فتیش لہی کام پیشت کرنے لگری 12 s framework and if we keep ourselves in that framework believe me automatically the lifelong learning continues and what is that after all one the first and foremost thinking for lifelong processes that we must subdue our success ہم سب سفل ہوتے ہیں پرانتو ایسا نہیں کہ کچھ ملا اور ہم کودنے لگیں you see even گیتہ میں بھگوان کرشنے کہا کہ سفلتہ میں جو سمبھاو بنائے ہیں یش اپیش میں جو سمبھاو بنائے ہیں سکھ اور دکھ میں جو سمبھاو بنائے ہیں وہی ویکتی ستھت پرگیا ہے یعنی we must not be that happy in if we achieve something and we must not be down if we do not achieve something you see we have to maintain a balance and if we subdue our success definitely we will be better in our life i give you an example from indian mythology بھگوان کرشن ارجن کے سارتھی تھے پرانتو جب ارجن تیر چلاتا تو بھگوان کرشن چپ رہتے اور جب کرن تیر چلاتا تو بھگوان کرشن کہتے وا کرن اب ارجن کو بہت برا لگا ارجن نے کہا سارتھی تو آپ میرے ہیں آپ کرن کی طرف ہیں یا میری طرف ہیں یعنی کرن چلائے تو واہ اور میں چلاؤں تو کچھ نہیں تو بھگوان کرشن نے جو ارجن کو اتر دیا وہ ہم سب کے لیے مہتوپوڑ ہیں بھگوان کرشن نے کہا کہ دیکھ جس کا رتھ سویم بھگوان اندر کا دیا ہو جس کے سارتھی سویم بھگوان ہوں یدی اس کے رتھ کو کوئی دو قدم بھی پیچھے دھکیلتا ہے تو وہ وہاں کہنے والی بات ہے سارتھی ہوں میں تیرا دنیا کا تو شریش دھنردر ہے یدی تیرے تیر سے کرن کا رتھ چار ہاتھ پیچھے جاتا ہے اور کرن کے تیر سے تیرہ رتھ دو ہاتھ پیچھے جاتا ہے تو کرن ہی تعریف کے قابل ہے کرن کی ہی پرشنسہ ہونی چاہیے ایسا بھگوان کرشن نے کہا that means بھگوان کرشن inside wanted to provoke arjun کہ تو یہ مت سوچ کہ تو شریش دھنردر ہے تو دوسرے کی کلا کو بھی پہچان دوسرے کی نپنتہ سے بھی سیکھ اور تب آدمی آگے جائے گا اور جتنا جیسے دھنشبان بھی جتنا ہم پیچھے تمنچہ کو کھینچتے ہیں تیر اتنا دور جاتا ہے شیر یا چیتا بھی چھلانگ لگانے سے پہلے پیچھے آتا ہے اور پھر زور کی چھلانگ لگاتا ہے we must subdue ourselves we must subdue our success that is very important and second thing is we must swear off the shortcuts life میں زیادہ تر لوگ shortcuts کٹس اپناتے ہیں بچے بھی کوئی کنجی اپناتا ہے کوئی self help کوئی نوٹس اپناتا ہے we must not do that the longest distance between the two points is the shortcut اور shortcut جتنے لوگ اپنے جیون میں اپناتے ہیں وہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے believe me میں نے 10th میں اپنا school بدلا اور میرے father نے transfer بھی school کا اسی لیے لیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ board میں پہلی دس میریٹ جو ہیں وہ ایک particular school کی ہیں تو میرے father نے اپنا transfer لے لیا حالانکہ میں 10th میں تھا ان کی transfer رکھ سکتی تھی but then he found کہ پہلی دس جس school کی merit جہاں پر ہے station وہاں پر ہے ایسا school تو وہیں چلتے ہیں when i shifted تو وہاں پر school میں انہوں نے ایک الگ section بنایا ہوا تھا جسے وہ c section بولتے تھے سب بریلینٹ بچوں کا those who had 75% marks and above تو انہوں نے میرا test لیا english کا teacher آیا اس نے کہا کہ my best friend سنا میں نے کہا میں نے تین منٹ تک non stop my best friend سنایا you will be surprised کہ teacher کا اگلا سوال تھا کہ کس کنجی سے پڑا ہے میں نے کہا سر میں نے تو کسی کنجی سے نہیں پڑا تو اس نے کہا کہ یہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ کنجی سے یاد نہ کیا اس نے باقی بچے کھڑے کیا کسی نے کہا ایک سو ستر ایسے یاد ہیں کسی نے کہا ایک سو ستی ایسے یاد ہیں پر انتو believe me ہم نے creative thinking سے کام کیا تھا concept based کام کیا تھا cramming کو نہیں اپنایا تھا but marx کے معاملے میں انہوں نے مجھے fail کیا but then تین مہینے کے ٹائم میں میں نے بھی اپنے اچھی سی تیاری کری گھوٹے لگائے ان کے حساب سے cramming but i could have a short term gain i topped the boat there is no point but question is کہ جن لوگوں نے پہلے سے ساری عمر گھوٹے لگائے تھے وہ جیون میں کہیں کرا گئے اور میں جیون میں concept بنا کر بینا shortcut ڈھونڈے آگے چلا گیا کنجی کو کبھی ڈھونڈا نہیں shortcuts کو کبھی اپنایا نہیں تو life میں کچھ نہ کچھ سارتھکتا مجھے ملی جبکہ باقی لوگ اپنے جیون میں وہاں تک نہیں پہنچ پہے جیتنا ان کے اندر talent تھا جیتنا ان کے اندر IQ تھا but only thing is they adopted shortcuts so in our teaching methods also we should never encourage students to go by notes to go by kunjis to go by help books they should never adopt this they must try to read as much as possible maybe they score less number of marks and the third thing which is very important is shun your pride and you can learn this from your vice chancellor sir he hardly has any ego and if we have an ego it is killing believe me ego to some extent is of course if it is creative ego it is constructive but most of the times ego is destructive we must have in our mind that we do not know everything you see knowing what we do not know is the most important thing in life سکرات سے ایک بار یونان میں یہ چرچہ ہوئی کہ یونان کا سب سے گیانی ویکتی کون ہے لوگوں نے دیوی ماں کے مندر ڈیلفی وہاں کی دیوی تھی مندر میں سے پوچھا کہ یہاں کا سب سے گیانی آدمی کون ہے تو ماں نے کہا دیوی ماں نے کہا کہ سکرات ہے ساری بھیڑ سکرات کی دروازے پر چلی گئی انہوں نے کہا کہ ہم سب سے گیانی دنیا کے سب سے گیانی آدمی کے درشن کرنا چاہتے ہیں سکرات بہار آیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو ایسا کوئی گیانی نہیں ہے میں تو اگیانی آدمی ہوں تو وہ پھر مندر میں جاتے ہیں تو ماں سے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے کہا کہ سب سے تو ماں نے کہا کہ یہی اس کا سب سے بڑا گیان ہے اپنے گیان پر اہنگکار نہ کرنا اپنے اگیاں کو جاننا سب سے بڑا گیاں ہے therefore we must not have pride کہ مجھے اتنا اتنا آتا ہے مجھے بالکل تھوڑا سا آتا ہے I know only a tip of the iceberg میرا جتنا گیاں ہے that is only a tip of the iceberg still a lot a great iceberg needs to be invented needs to be discovered اس بات کا ہمیں ہمیشہ دماغ رکھنا چاہیے چوتھی بات sorry no same mistakes life میں management کا بھی یہ principle ہے آپ گلتی تو کر سکتے ہیں پرانتو بار بار ایک گلتی کو کرنا that is no solution never pay twice that is the management principle that never pay twice for the same mistake he who makes no mistakes makes no progress but he who keeps on making the same mistakes also makes no progress so doing mistakes is not important everybody جو بھی کام کرتا ہے گلتی اس سے ہوتی ہے پرانتو بار بار ایک گلتی کو کرنا will not take you anywhere so do not repeat your mistakes اور یدی ہم بار بار گلتی کرتے ہیں تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو بھگوان کرشن نے شیشو پال کا کیا تھا شیشو پال جب پیدا ہوا تو پتا تھا کارن کیا ہے تو یہ کہا گیا کہ بھگوان کرشن کو کہ بھی تم شیشو پال کی رکشہ کرو گے بوا کو وچن دیا پر بھگوان نے کہا کہ اس کی ایک سو ایک گلتی ہم آف کروں گا ایک سو ایک سے زیادہ کرے گا تو اسے ماروں گا اور شیشو پال نے believe me بار بار یہی گلتی کی بھگوان کرشن کو چڑھایا بھگوان کرشن کو کبھی گوالہ کہا کبھی ما کھنچور کہا یعنی کچھ نہ کچھ اب شبد بھگوان کرشن کے لیے لگایا اور بھگوان کرشن اس کی گلتیاں گنتے گئے اور جب ایک سو ایکویں گلتی اس نے کی تو تب بھگوان کرشن نے اس کا دھڑ سردھڑ سے یعنی sorry no same mistakes that is very important and the next thing is that we must sow the right seed یعنی ٹھیک بیج کا اور اپن ہمیں کرنا چاہیے if you do not like the crop which you are reaping check the seed you are sowing it is so very important and in lifelong learning it is very important that we read positive literature we read positive things we do positive things because negativity will not take us anywhere negative پڑیں گے تو ہمارے من کے اندر ایرشہ جاگے گی ہمارے من کے اندر راگ جاگے گا دویش جاگے گا یعنی اگر ہم اچھی چیزیں پڑیں گے تو ہمارے من کے اندر سیوہ بھاو جاگے گا سمویدنا جاگے گی سمرپن جاگے گا شردہ جاگے گی وشواس جاگے گا so اس لیے اپنے آپ کو lifelong learning میں رکھنے کے لیے یہ بڑا important ہے کہ ہم کیا پڑتے ہیں so we need to sow the right seed that is very important اور اگلی بات جو ہمیں lifelong learning میں کرنی چاہیے کہ we must see how we react to the mistakes ہم اپنی گلتی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں do we admit our mistakes or not mistakes ماننا is very important because that will provoke us to read further اور جو لوگ اپنی گلتی نہیں مانتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک ہی سمجھتے ہیں there is hardly any scope of improvement in those individuals and the next do you apologize آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے گلتی کی ہے اس کے لیے آپ کو مافی مانگنا ہے you must apologize if you have committed a mistake but most of the people I have said do not commit that I have made a mistake they will try to put blame on to the others we need not pass the buck on to others we must accept that yes I have made a mistake and that is so very important that how we react to our mistakes whether what we are admitting our mistakes whether we are apologizing our mistakes or are we defensive in our mistakes and the next thing which is very important for lifelong learning is that we must start and try something new in life like I have seen so many people who were never friendly to the social media this covid-19 has given them an opportunity to learn and those who have learned being on social media those who have learned how to interact on social media have been successful in this period and they have neither suffered from any stress and strain because they have kept them busy through the social media itself the virtual platform which people had not learned earlier the covid-19 has given them an opportunity to learn so we must start trying something new which is very important for lifelong learning and you see I give you an example for this an opportunity topey has helped topey topey bech topey topey and you can topey 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 جب وہ گیا اس کی سارے بندر ٹوپیاں لے گئے ایک ٹوپی جو سر پر بچی تھی جب اس نے فینکی تو اس بار کچھ اور ہی گھٹیت ہوا اس بار ایک چھوٹی سی بندری پیڑ سے آئی اور اس نے اس کی بھی وہ ٹوپی اٹھا لی یعنی سمیں کے ساتھ بندر تو اپنے اندر بدلاو لانا سیکھ گئے بندروں نے نئی ٹکنیک سیکھ لی بندروں نے اپنی گلتی محسوس کر لی پرنتو اس لیے جب لکیر کی فکیری ہم کرتے ہیں تو we tend to lose so many things because لکیر کی فکیری میں کبھی کچھ نہیں ہوتا اس لیے we must start something new we must start with something new we must keep on learning something every day that is very important and then strengthen our area of strength we must have a SWOT analysis as they say in management we must do us to SWOT analysis meaning thereby that we must know our strength we must know our weaknesses we must have the list of opportunities available to us and we must perceive the threats so that is a SWOT analysis and we should try to overcome our weaknesses and work on our strengths we must focus on our strengths as sir Aurobindo has said that there is divinity in every child and the purpose of education is to to take out that divinity اگر ہم اس دیویتہ کو نکالنا جانتے ہیں تو نشچت طور پر ہم اپنے lifelong learning mode میں ہے اور اگلی چیز جو lifelong learning mode میں رہنے کے لیے important ہے that is self study سوادھیائے سوادھیائے سوادھیان اور سوادھیان یعنی self introspection and believe me people say کرونا نے یہ کر دیا کرونا نے وہ کر دیا کرونا نے economy بھی خیر دی کرونا نے lockdown period میں ہمیں اکیلا مار دیا but let me tell you it has been the best time for self introspection those who know the value of self introspection آپ اپنے اوپر اندازہ لگائیں آپ نے کتنی اچھے کام کیا ہوں گے گھر میں رہ کر آپ نے اپنے سمبندھوں کو پرگاڑ کیا ہوگا you must have tried your hands in kitchen you must have tried your hands in cleaning you must have tried something in social media where you were not active earlier on you have become active and as a writer i have written so many poems nowadays i have written so many میں پوری گیتہ کی ویاکیا لکھنی شروع کر دی یعنی آپ کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ اپنی strength پر کام کر کے کچھ نہ کچھ نیا کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں جب ہم اپنے بارے میں سوچنے لگیں گے it is not selfish it is self introspection اور جب ہم سویم کے بارے میں کچھ اچھا سوچتے ہیں تو ہم سماج کے بارے میں اور راشتر کے بارے میں بھی اچھا سوچتے ہیں and then very important thing for lifelong earning is that we must be in a continuous mode of creating a social asset ہمیں کچھ نہ کچھ سیوہ کاریوں میں لگے رہنا چاہیے اور سیوہ کاریوں میں بھی ہم سیکھتے رہتے ہیں پرتی دن سیکھتے ہیں ہم human behavior سیکھتے ہیں ہم society میں کیا نہیں ہے have or have nots کے difference کو سیکھتے ہیں یعنی social ساماجی کام کر کے بھی ہم اپنے اندر سمویدنا جگاتے ہیں ہم اپنے اندر سمانو بھوتی اپنے اندر سہانو بھوتی پیدا کرتے ہیں مانوطہ کے لیے پریم مانوطہ کے لیے واتسلے مانوطہ کے لیے ممت وہ پیدا کرتے ہیں یعنی اتنا کچھ ہم کر پاتے ہیں جب ہم سماجی کلی کچھ ایکٹیولی ہو کر کام کرتے ہیں اور بھارت کا تو اتحاس ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ ہوئے جن کی life is social asset creation میں گئی یہاں پر انیکوں ایسے لوگ ہوئے سنت ایکناتھ سنت اکارام سنت گیانیشور سنت آپ گنتی کرتے چلے جائیے اور ایسے جنہوں نے اپنا جیون اس دیش کے لیے ایسے کرانتی کاری دنیا بھر کے آپ سب نام جانتے ہیں یعنی ہمیں ہمیشہ کسی نہ کسی social asset creation میں لگے رہنا چاہیے وہ بھی ہماری lifelong learning میں مدد کرتا ہے and then we must have a good teacher یعنی select a right guru for your lifelong learning and it is so very important guru means what ہم نے جب سے guru کو شکشک بنایا تب سے شکشہ میں ہم نے نقصان کیا guru یعنی کتنا سندر شبد ہے guru اور روح سے بنا یعنی جو ہمیں اندکار سے پرکاش کی اور لے جائے جو ہمیں مرتیوں سے موکش کی طرف لے جائے جو ہمیں اسطے سے سطے کی اور لے جائے جو ہمیں جاگنے سے جاگرن کی عوستہ میں لے جائے جو ہمیں بوند سے ساگر بنائے جو ہمیں سیپ میں سے موٹی بنائے یعنی یہ guru ہے اور جب تک یہ ویاکیا تھی اور جیسے میں نے کہا کہ guru کا کام purpose of education ہمارے اندر کی سبت شکتیاں ہمارے اندر کی دیوے شکتیاں کو جاگرت کرنا ہے اس لیے ایک صحیح guru کا ہونا بڑا important ہے اور یہ guru ایسا نہیں کہ جو صرف سیلیبس پڑھایا teacher vomiting کریا کہ سیلیبس کی ہمیں سیلیبس پڑھایا you see there are so many other things involved in the development of an individual we must focus on individuality development which is so very important آپ میں نے ایک چھوٹی سی کہانی سنی جو میں آپ سب لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک کتھا واشک کتھا کرتے تھے پندے جی ان کی کتھا کو سننے بہت لوگ آتے تھے پر ایک مینا بھی آتی تھی پندے جی اپنی کتھا شروع کرتے تھے رام نام سو بندن چھوٹے یعنی رام کا نام لینے سے سب بندن ٹوٹ جاتے ہیں مینا نے بھی کیونکہ کتھا روز اسی واقعے سے شروع ہوتی تھی اور لوگ کافی دیر تک رام نام سو بندن چھوٹے رام نام سو بندن چھوٹے گاتے تھے تو مینا نے بھی سیکھ لیا مینا جب رام نام سو بندن چھوٹے بولنے لگی تو ایک سیٹھ نے دیکھا کہ مینا اور یہ چھپائی بولتی ہے اس نے اس مینا کو پکڑوا لیا اور پنجرے میں بند کر دیا مینا نے سیٹھ سے بنتی کی کہ سیٹھ تم نے پنجرے میں تو بند کر لیا پر میری ایک بنتی ہے کہ تم مجھے کتھا سنوانے ضرور لے کے چلنا اب وہ اس کو پنجرے میں کتھا سنوانے لے گیا اب جیسے ہی پنجرے نے کتھا شروع کی تو اس نے کہا رام نام سو بندن چھوٹے تو مینا معلوم کیا بولی مینا بولی ورثہ وچن کہا مد چھوٹے کہ جھوٹی بات مت کر تو نے تو کہا تھا رام نام سو بندن چھوٹے تو نے تو مجھے بندن میں ڈلوا دیا تو اب سیٹھ بھی بگ لے جھاکے پرنتو مینا کو اٹھا کر واپس لے گیا اگلے دن پھر یہی ہوا تو مینا کو ایک وقتی ملا اس نے کہا کہ تو چاہتی کیا اس نے کہا میں پنجرے سے آزادی چاہتی اس نے کہا ٹھیک ہے کل سیٹھ جب دانہ ڈالنے آئے پنجرہ کھولے تو تو ایسی ایکٹنگ کرنا ہے کہ تو مر گئی ہے اب سیٹھ جی نے پنجرہ کھولا دانہ ڈالا دیکھا مینا میں تو کوئی ہلڈولی نہیں ہے انہوں نے سوچا مینا مر گئی انہوں نے پنجرہ ایسے ہی چھوڑ دیا جیسے ہی موقع لگا مینا اڑی اور پھر سے پیڑ پر اور پھر پنجرہ نے کہتا شروع کی رام نام سو بندھن چھوٹے تو مینا نے کہا رام نام سو بندھن چھوٹے ورثہ وچن کہمت جھوٹے ستگرو ملے تو بندھن ٹوٹے یعنی جب تک ستگرو جیون میں نہیں آئے گا تب تک بلیم میں فنڈامنٹلز ہی کلیر نہیں ہوتے لائف کے لائف میں کبھی بھی کچھ ایسا اچھا نہیں ہوتا اور لائف لانگ لرننگ کے لئے it is very important کہ ہمارا کوئی نہ کوئی صدگرو ہمارے ساتھ ہو جو ہمیں رہا دکھائے if you want to be a champion tomorrow be teachable today that is so very important اور انت میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے بات کر کے بڑا اچھا لگا پرانتو ایک چھوٹی سی قویتہ جو continuous learning پر ہے اور جس نے میرے کو continuous learning mode میں ہمیشہ رکھا میں نے چڑیہ سے کہا کہ میں تجھ پر قویتہ لکھنا چاہتا ہوں چڑیہ نے مجھ سے پرشن کیا کہ کیا تیری قویتہ میں میرے کنٹ کا گان ہے میں نے کہا نہیں چڑیہ نے پھر پوچھا کیا تیری قویتہ میں میرے پنکھوں کی اڑان ہے میں نے کہا نہیں چڑیہ نے پھر پوچھا کیا تیری قویتہ میں میرے دینوں کی خوبصورتی ہے میں نے کہا نہیں تو قویتہ نے کہا کہ تو پھر مجھ پر قویتہ کیوں لکھنا چاہتا ہے میں نے چڑیہ کو کہا کہ میں تجھ پر قویتہ اس لئے لکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے تجھ سے پیار ہے تو چڑیہ نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لئے بہت مہتپون ہے میں نے کہا مجھے تجھ سے پیار ہے تو چڑیہ نے کہا پھر پیار کا شبدوں سے کیا سروکار ہے ایک تضربہ ہوا نیا میں مون ہو گیا یعنی کہ ایک چڑیہ بھی وقتی کو کچھ نہ کچھ پریم کے بارے میں اتنا بڑا لیسن دیا کہ پریم کا شبدوں سے کیا سروکار ہے that is what lifelong learning is that we can learn and earn from anywhere from any person اور ہمارے یہاں تو دتاترے جی نے اپنے انیکوں گرودھارے جن میں چیل کتے اجگر بھی تھے تو we can definitely in lifelong learning learn anything from anywhere thank you very much for listening to me patiently